اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جنید اسدی میں خوش عام دید اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر ساتھ کی ہچو روان پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا اور مشق کی تھی آج الحمدللہ عزوجل ہم سیکھیں گے سبق نمبر آٹھ کھڑی حرکات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کھڑی حرکات کہتے کسے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی حرکات وہ کس طرح پڑھیں گے کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں اس لئے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک کالف یعنی دو حرکات کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے اچھا جی سبق میں آپ نے حروف قریب سعوت یعنی ملتے جلتے آواز والے حروف میں